ناظرین آپ نے عمران خان صاحب کی تقریروں میں چیری بلوسم کا ذکر تو ضرور سنا ہوگا لیکن آپ نے بلکل غلط سنا ہے کیونکہ میں تو خوبصیرت چیزوں کا ذکر کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سرفراز اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے خوبصورت ترین پھول چیری بلوسم کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل سیکریٹیو انفو کو لازمی سبکرائب کیجئے شکریہ چیری بلوسم کو عام طور پر جپانی چیری کے نام سے جانا جاتا ہے چیری کے پھول موسم بہار کے ایک علامتی پھول تجدید کا وقت اور زنگی کی لمحہ بلمحہ فطرت ہیں چیری بلوسم کے پھول تقریباً خالص سفید ہوتے ہیں جو ہلکے گلابی رنگ کی ہوتے ہیں خاص طور پر وہ تنی کے قریب سے کھلتے ہیں اور عام طور پر پتے نکلنے سے پہلے ایک ہفتے کے اندر گر جاتے ہیں اس لیے درخت اوپر سے نیچے تقریباً سفید نظر آتے ہیں جوپان میں چیری بلوسم کے موسم میں جن جگہوں پر یہ درخت پائے جاتے ہیں وہ جگہیں گلابی ہو جاتی ہیں مارچ اور اپریل کے دمیان مختصر دورانی کے لیے کھلنے والی یہ پھول اس جگہ کو الگ ہی خوبصورتی عطا کرتے ہیں یہ مشرقی ایشیا بشمول چین کوریا اور خاص طور پر جپان میں بھی ایک عام ناو ہے یہ مشہور درخت ایک صدی قبل جپان نے امریکہ کو تفہ میں دیئے تھے اور ان کے حسین و دل کا شرنگت اور نازک و دل عویز پنکھڑیاں ہر آنے والے کو اپنے سحر میں جگڑ لیتی ہیں ٹائڈل بیسن پر واقعہ اس حسین و جمیل درختوں کے جرمت کے سامنے نہ صرف آنے والے سحر اپنی تصویر کھینچوانا ایک یادگار موقع گردانتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ گزرے ہوئے چند لمحات کی خوشگوار جادے لے کر واپس جاتے ہیں گلابی اور سفید رنگ والی یہ نازک پھول کی پنکھڑیاں ہما کے ایک جھونکے میں زمین پر دھیر ہو جاتی ہیں اس لیے مہرین منتظمین اور چیری کے چہنے والے فکر مند رہتے ہیں اور ان دنوں ان کی نگہیں موسم پر بھی لگی رہتی ہیں اس لیے کہ تیز بارش یا ٹوفان ان درختوں کا جوبن خطرے میں ڈال دیتا ہے چیری کے درخت کی جنگلی نسلیں بڑے پیمانے پر شمالی نسف کورا میں تقسیم کی جاتی ہیں یورپ اور شمالی امریکہ میں مرکزی دھاری کی درجہ بندی میں سجاوٹی مقاصد کے لیے چیری کے درختوں کو پرونس کی نسل میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ تقریباً چار سو اقسام پر مشتمل ہے سرزمین چین میں قدیم زمانے سے بیئر کے پھول دیکھنے کا کلچہ رہا ہے اور چیری کے پھولوں کی بہت سی جنگلی انواب موجود تھیں لیکن ان میں سے بہت سی پھول چھوٹے تھے خیال کیا جاتا ہے کہ چیری کے درختوں کے پھول آنے کا وقت گلوبل وارمنگ سے متاثر ہوتا ہے جاپان میں چیری کے پھولوں کی وسیع اقسام ہیں وہاں دو سو سے زائد اقسام پا جاتی ہیں ایک اور درجہ بندی کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جاپان میں چھ سو سے زیادہ اقسام ہیں دو ہزار چودہ میں جاپان کے جنگلات اور جنگلی مسنوات کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کیے گئے دو سپندرہ اقسام کے ڈین اے تجیہ کے نتائج کے مطابق چیری کے درختوں کی بہت سی کھیتی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ ایک دوتھرے سے متعلق ہائی بڑھ ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے یہ تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے شکریہ